موسیقی 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 آزمگر سے جڑی خبریں آئیے ناجر نہ لیتے ہیں آج کی خاص خبروں پر اتر پریس کے مخمنتری یوگی آدیت ناتھ کے سنگتھن ہندو ایوہ واہنی کے پردیش نیوجک و کارکاری اتھیکش ڈاکٹر راکھے سرائے کے کافیلے پر مہنگا تھانا چھتر کے گورا گاؤں میں ربیوار کی رات قریب آٹھ بجے کچھ اراجک تتوں نے پتھراو کر دیا اس گھٹنا میں واہن میں بیٹھے پردیش نیوجک سہید ان کے سمر تک بال بال بچ گئے پتھراو سے واہن کا شیسہ ٹوٹ گیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی سیو لالگنج و ایسو مہنگر فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس گھٹنا کی چھانبین کر رہی ہے گھٹنا کو لے کر ڈاکٹر راکھے سرائے نے بتایا کہ وہ ہے جانپور کے کراکت تحصیل انترگت ایک کارکر میں شامل ہو کر آزمگاڈ آ رہے تھے کہ مہنگر پردیشتر کے گورا گاؤں کے پاس پولیا پر بیٹھے کچھ اراجک تتوں نے گاڑی پر پتھراو کر دیا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ایسے میں وہاہن پر پتھراو کیوں ہوا اس کی پولیس جانچ کرے اور اراجک تتوں کو گرفتار کر کڑی کروائی کرے کل جانپور کے کراکت تحصیل کے انترگت ایک کارکرم تھا وہ کارکرم سمپن کرا کے میں لگ بھگ آٹھ بجے گوسائیں کے بجار سے میہ نگر کو ایک راستہ آتی ہے اس میہ نگر کے راستے میں بیچ میں ایک گورا گاؤں پڑتا ہے وہاں تک ہمارا کافلہ پہنچا تھا تب تک کچھ اراجک تک تو اس پولیا پر بیٹھے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں پتھر لے کے ہمارے گاڑی پر حملہ کیا اور جب حملہ ہوگا تو گاڑی کے سیسا پر لگا اور سیسا پھوڈ گیا سائیڈ والا اور پھر ہم لوگ گاڑی روکے گاڑی روکنے کے بعد اترنے کے بعد ان کو دوڑائے بھی لیکن وہ سب بھاگ چلے تھے کیونکہ ہمیں بھاگولی کا اس تھا وہاں کا پتہ نہیں تھا پھر اچانک وہاں سے ہی راستے سے سیو ساہب جا رہتے ہیں سیو ساہب روکے اور پھر پولیس بھولائی گئے اور جانچ پرتال پھر ہو رہا ہے یہ میین اگر تھانا انترگت آتا ہے اور میین اگر کے ایسو ساہب بھی پہنچے تھے موکے پہ یہ لگ بھاگ آٹھ وجے گھٹنا ہے نقصان میں ساری رکھ تو کچھ نہیں ہے گاڑی کا بیچ والا سیسا ٹوٹ گیا ہے دیکھ ایسا کچھ دیکھنے میں ایسا کچھ نہیں لگا ہماری کسی سے پرسنل دوسمنی بھی نہیں ہے اور دیکھنے سے ایسا کچھ نہیں لگا لگا تو یہی کہ وہ آراجک اور سماجک تتوں ہیں جن کا کام ہی ہے لوگوں کو نقصان پہنچانا وہ اپنا سنجوگ تھا کہ وہاں پہ سیو ساہب سیو لالگنج اسی راستے سے گجر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ گھٹنا گھٹی اور انہوں نے پھر پرساسن کو بلائیا اور می نگر کے ایسا ساہب وہاں پہنچے ایس پی ساہب بھی گئے تھے موقع پہ اور وہ لوگ جانچ کر رہے ہیں کہ کون ہیں یہ لوگ اب آگے کیا کروا ہی ہوں مجھے جانکاری نہیں ہے بلکل بلکل اس سماج میں ایسے لوگ آج وہ گھٹنا جو ہی وہ سنجوگ اچھا ہے کہ گاڑی چلتی رہی اور ڈھیلا کچھ ان کے جو پتھر کچھ نیسانے پر نہ لگے اگر ساہد ڈرائیور کو لگتا تو گاڑی پلت بھی سکتی تھی اور بڑی حادثہ بھی ہو سکتی تھی تو ایسے لوگوں کی گرفتار ہونا جروری ہے رنگوں کی مہا پر وہ ہولی کے رنگ میں سموچہ جنپد رنگا ہوا ہے باجار رنگوں ابھیر کلال و پسکاریوں سے گل جار ہو اٹھے ہیں تو جگہ جگہ ہولی کے کارکموں کا آئیو جن بھی سروع ہو چکا ہے رویارو کیمپ کا ریالے میں جیلانکاری نے ہولی کے کارکم کا آئیو جن کا جن پدوازیوں کو پروک کی سب کامنائے دیں سو سو پر جیلانکاری ناگین پرساسی نے سمجھ جن پدوازیوں کو پروک کی سب کامنائے دیتے ہوئے پروک کے مہتوں پر بشار سے پرکاش ڈالا اور انہوں نے کہا کہ ہولی بھارتی سنسکرت کی سنانتن پرمپرہ کا ایک مہان پروک ہے اس پروک کو مول بھامنا کے انروک منائے جانے کی رہونے لوگوں سے اپریز دیئے بھارتی سنسکرت کی سنانتن پرمپرہ کا ایک مہان پروک ہے جو لوگوں کے مدی ساماجک سمرستہ کو بڑھاوا دینے کا پروک رہا ہے منو بیگیانک روپ سے ورش بھر کی کنٹھاؤں کو نرویج کرنے کا پروک ہے ساماجک روپ سے سمست دھرموں جاتیوں میں ویمنش کو بھلا کر ایک نئی ساماجک روشنی کے ساتھ کام کرنے کا پروک ہے اور پراکرتک پریابرن سنرکشن کے پرتی پرتیبادتہ کا پروک ہے آدھیاتمیک روپ سے وسنت روت کی ویدائی اور گرشم کے آگمن کا پرو ہے جو یہ سنکیت دیتا ہے کہ وسنت روت جو ہمارے لیے رنگوستو تھا اس کی ویدائی بھی اتنی مہتوپون ہے مرت بھی اتنا مہتوپون ہوتا ہے جتنا جیون کا آنکورن اس لئے ایک آدھیاتمیک سندیش بھی پرو دیتا ہے استی پر ستی کی ویجے کی روپ میں ہولکا دہن کی روپ میں بھی سندیش دیتا ہے اور رشی پرمپرائیں جو آریاورت کی پشوپالک سنسکرتی سے کرشی سنسکرتی کی اور جو پریان ہوا تھا فصلوں کو یگ میں اگن کو سمرپت کر کے ہولک کے روپ میں پرساد وطرت کر کے جو ہولی کے روپ میں منانے کا جو موسطو تھا اس کا ایک کرشی پرو بھی ہے اس لئے اس منو بیگیانیک ساماجیک آدھیاتمیک پریانی اور آرثی دھراتل پر کرشی پرو کے روپ میں جو ہماری سنسکرت کی شاہد ستتہ کا پرتیک ہے اسی مول بھاؤنا میں لوگ منائیں اور اس کو کوئی وکرت نہ کریں یہی میرا آگرہ لوگوں سے اور سندیش بھی ہے کہ اس کو ویمنش بھولانے کے تیوہر ایک روپ میں لائیں نہ کی ویمنش بھڑھانے کے روپ میں بھائی چارے کو بھڑھانے کے روپ میں اس پر وہ کو آگے بڑھائیں یہ میرا نیویت ہے مردکار کی ہولی کا پر وہ اس ساہ سے منائے کورونا کو لے کر پینک نہ ہو بلکہ پرکاشن پر دھیان لے دیکھیں کورونا وائرس پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پرکاشن کی ضرورت ہے اس کے لئے دو تین چیزوں کا اگر دھیان رکھیں لوگ تو کسی بھی گیدرنگ یا کسی بھی اس سو منانے سے پرہج کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے ایک تو ہاتھ کی ساپ سفائی نرنتر ہو انعوشک روپ سے ہاتھ کو جو مو پر ناک پر آنک پر رگڑنے کی پرمپرا ہے عادت ہے اس سے پرہج کریں بینہ ساپ ہاتھ کیے ہوئے مو یا ناک آنک پر بھی ہاتھ کو نہ لگائیں بھارت کی جو پرمپرا رہی ہے پرنام کرنے کی ہاتھ بلانے کی وجہ پرنام کرنا سیکھ لیں پرانی پرمپرا گلے مل لیں دوسرا یہ air to air transmission نہیں ہوتا ہے surface to surface ہوتا ہے اس لئے ساپ سفائی گھر کی اور ہاتھ کی گرم پانی اور نمک سے کلہ کرنا ساتھی جو سب سے important ہے جو بیکتی یوگ کرتا ہو اور پرنام کرتا ہو اس کی پرتیرودھا کشمتہ اتنی رہتی ہے کہ اس طرح کے وائرس اس پر کوئی آکرمنٹ نہیں کر سکتے تیسلے اگر بھارتی آئرویدک پدھتی کی جو مانتہیں ہیں اس کو اگر جیون آچرن میں ڈال لے لو تو اس طرح کے وائرس دنیا میں سسٹم میں رہتے ہی ہیں آپ کی پرتیرودھا کشمتہ اس کے لئے ماتپون ہوتی ہے اس لئے دوسر پینی کی ضرورت نہیں ہے اس سے پرکانشن کی ماتر ضرورت ہے بلکل اس سے بنائیں بس صفائی کا ضرور دھیان رکھ اور کسی پرکار کے کیمیکر ڈائی کیچڑ اس سے جو رنگ کھیلتے ہیں لوگ اس سے ضرور اس وائرس میں گندگی کے اٹریکشن ہوگا لیکن اگر چندن سے آئرویدک جڑی بیوٹیوں سے فولوں سے جو واسطہ میں اس پرکانشن دیش رہا ہے اس کے تحت منائیں گے پریم سے منائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کسی پینک کی ضرورت مہین دوسری طرف پولیس آدی شک پوک سرک سنگ نے بھی سمست جن پت واسی کو پرک سب کام دیتے ہوئے بات کہ پرک کو سامت پون و سک سک سل طریقے سم 184 جگہ ایسے ہیں جو تھوڑا سمید انسیل ہے ہمارے پاس آریف ہے ایک کمپنی اور ایک کمپنی ہمارے پاس پی سی ہے اور قریب 37000 پولیس کرمی ہیں ان کے پورے کا ڈیوٹی ڈیپلائمنٹ کر دیا گیا ہے سیکٹر اور جورنل اسکیم لاغو کی گئے پورا پورا موبائل رہیں گے ابھی سے وہ اپنے ڈیوٹی پہ تہنات ہوگا ہے موبیلیٹی بنائے رکھیں گے میں لوگوں سے یہ کہوں گا بس اتنا اپیل کروں گا کہ اگر کوئی رنگ کھیلنا نہیں چاہتا ہے تو اس پہ انانوسر گروپ سے رنگ نہ فکے اور جو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہوں انجوائے کریں لیکن کانون کی جو ایک پرید ہی ہے جو سیما ہے اسی میں رہے کریں آٹھ مارس کو آنتراشتی محلہ دیوست کے احسر پر آدھی آبادی کے سممان میں بیبھن کارٹموں کا جگہ جگہ آئیو جن سمپن ہوا ابھی محلہ سیو سنستان سماروں کو سمویت کرتے ہوئے جلیاد کاری نے محلہ کو بینمر اور رشن سیل بتاتے ہوئے کہ اس سیزن کی کوئی زیمان نہیں ہے پوزنی ہونے کے باوجود تمام جھنجاوٹوں آروپوں خات پرتیخاتوں گھٹناو نے ان کے اسطیت ویکتیت کو کمجور کرنا چاہا لیکن انہوں نے سسکتیکن کی راہ پر آگے بڑھ کر دکھایا ہر شطر میں اپنا وجود اسطھاپیت کیا اپنا پرچم لہر آیا سنسطان سے بھی انہوں نے اپیل کیا کہ وہ ناری اتھان کو لے کر اتر 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 محلہ دیوست پر سنسطان دوارے جو کارکرم کیا ناری شکت کے اتر دیپن کے سنبند ہے اور اس لئے یہاں پر ہم آئے تھے تاکہ مہلاؤں کا منوبل میں وردی ہو اور سروانگین روپ سے ناری اتھان کے دشا میں اتر 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 کارکرم کے دوران جلدکاری نے دیبیانگ انکیتا کماری سروز گری اور ویبھا گویل کو ویشش سمبان سے سمبان کیا کارکرم کی ادھاکستہ کر رہی میرا یادوں نے سنسطان کے کاریوں اور پریاسوں کی سرہ نہ اور دینی ہے کی اجادی کی اتنے سال بعد بھی ہم لوگ ایسا کارکرم منانا پڑ رہا ہے چونکہ پردھان دیش تھا تو میرا کو دویم درجہ سمجھا گیا جو بہت ہی ہمارے سماج اور دیش کی لئے خطرناک ہے تو میں آپ کی مادیم سے سب کو بتانا چاہوں لیکن مہیلاؤں کو پورسو کے برابر آنا ہوگا اس لئے مہیلہ سسکتی کرن جو ہے بہت ضروری ہے لینگ سمانتا کے لئے مہیلہ سسکتی کرن آج کے جو کارکرم کے دوران مہیلہ سسکتی کرن پر اسکول کی بچیوں نے نرط ناٹکہ سہیت بھوہن کارکرم کی رسط سبیدی ناری سب کو سمجھا کے دے کو ناری ریت ادھوری ہے ناری دن سونا ہے کرپا مہیلہ 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 محلہ دیوش منایا ہے اور محلہوں کو پورا سممان محلہوں میں پورا جوش کیونکہ میں محلہیں خود ایک درگا سکتی ہیں اس لیے پھر بھی ہم لوگ نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے میں یہ خوشیاں ہم لوگ باٹ سکیں اور کچھ گریب محلہیں مطلب کچھ جروت مند محلہیں اور کچھ ایسی محلہیں جسے ہم لوگ کو سیکھنا تھا کہ یہ سکتی اور جوش کیا ہوتا ہے محلہوں کی ایک سکتی کیا ہوتی ہے ہم لوگ نے ان کو شلائی ماشین اور بچیوں کو پرشکتی پت بارہ تیرے محلہوں کو ہم لوگ نے سمان دیا ان کو گفت دیا پرشکتی پت مومنٹو دے کے سمان کیا وہیں دوسری طرف شریرامانان سرسوٹی پستکالے جوکہرہ کی تطوہ دھان میں بھی انتراشتی محلہ دیوست پر گوشکریشت واسرہنی کار کرنے والی بیس محلہوں اور محلہ پولیس کرمیوں کو سمائد گیا گیا پولیس نائن کے سماغار میں آئے جو تبے اس کارکم کے محکتے تھی پولیس ادکشاک ترمیوری سیندہ ہے محلہ نے بتایا کہ کارکم کی جریعے محلہوں کو ان کے ادکاروں اور سروکشا کے بابت جاگروپ واؤر پرشکشت بھی کیا گیا ہے آج ہم لوگوں نے جو ہمارے بیس محلہ جس میں پولیس کرمی بھی ہیں جنہوں نے ادکرش کام کیا ہے محلہوں سے سماندیت ان کو جو یہاں کی انجیو ہے جو ہینہ دیشائی میڈم دیکھتی ہیں یہ لوگ سماند کر رہے ہیں اور یہ ایک طرح کا آئیوجین ہے ایک طرح کا ورکس ساپ ہے جس میں ہم لوگ ٹریننگ بھی دینے جا رہے ہیں محلہوں کے ادھکار اور سورچہ کے کیا احتیاط برتنے ہیں اس پہ بھی ہم لوگ آج بولنے والے ہیں تو یہ بڑا سا کارکرم تین چار گھنٹے کا چلے گا آزمگڑ کے سیدھائی تھانا پولیس نے ایک تانترک کی ہتھیا کرنے جا رہے دو بادماشروں کو بھن بھیڑ کے بعد گرفتار کر ان کے کبجی سے پیشٹل و کارٹوز بھرامت گیا پولیس ستیچک تیرمڈی سنگ نے بتایا کہ وہاں چکنگ کے دوران پائے کولی مول کے سمید بائیک سوار دو یوکوں کو روکنے کا پریاس کیا گیا تو یہ پولیس پر فائرنگ کرنے لگے جس کے بعد پولیس نے گھیرہ بندی کر ہریوم گوڑ نیواسی رامپور مبارک پٹی اور راجیو یادو نیواسی بنکٹ کو گرفتار کر لیا اس پر نے بتایا کہ ایک مہلا کو ملگی کا دورہ پڑھتا تھا سوخہ نے اس بیماری کو صحیح کرانے کے نام پر ڈیوڑھ لاکھ روپے لے لیا تھا بیماری صحیح نہیں ہونے پر یوک سوخہ سے پیسہ مانگ رہے تھے تانترک آناکانی کر رہا تھا جس سے گسہ آئے یوکوں نے اس کی ہاتھیا کی یوزنہ بنائی سوخہ جو گھوم راہ گھر کے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کرتا تھا اور ایک لیڈی تھی جس کو اپلیپٹک اٹیک آتے تھے وہ گر جاتی تھی اس کا علاج کر رہا تھا اور علاج کے نام پر دھوکہ دھڑی کر کے ایک لاکھ پچاس جار روپے لے لیا تھا تو اس کی بیٹے پیسٹل اوٹل لے کر کے جا رہے تھے تو اس کا پیسہ نہیں دے رہا تھا تو مارنے کے اس میں جا رہے تھے جب ہماری پولیس چیک کر رہی تھی تو لڑکوں نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا جب پولیس دوڑا ہی تو انہوں نے فائر کر دیا بعد میں یہ پتہ چلے کہ یہ سوخہ جو ہے سوخہ کو یہ مارنے جا رہے تھے اور سوخہ چونکہ گلت طریقے سے ڈاکٹری کر رہا تھا اس کے خلاب بھی ہم لوگ بیدھی کروائی کرنے جا رہے ہیں اور یہ لڑکے چونکہ ابائد ہسکہ برامت ہوا ہے انہوں نے پولیس فائرنگ کی ہے اس لئے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے بہادی جنتہ پارٹی کے نگر کارالے پر ربیوار کے دن ہولی ملن سمارہو کا آجون کیا گیا کرٹر میں جلہ پتہ دیکاری نگر پتہ دیکاری بوت ادھیکش اور سیکٹر ادھیکش نے اپستیت رہ کر ایک دوسرے کو عبیر گلال لگا کر ہولی کی شبکام نہ دیں اس احسر پر نگر ادھیکش شیلیندر آگروال نے تین نئے پدہ دیکاریوں کی گھوشن کی بتایا کہ منوش کمار بھرد کو نگر اپا دیکش نونیت گھتا کو نگر منتری اور یوگیندر یادوں کو سہ میڈیا پربہاری کے ساتھ ہی کارالے منتری کا پربہار دیا گیا ہے آج یہاں بھارتی جنتہ پارٹی آجمگر نگر کارالے پر ہولی ملن سمارہو کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں اپنے آجمگر نگر کے سبھی پدہ دیکاری کار کرتا بھو تدیک سیکٹر سنجوجک اپنے جلے کے پدہ دیکاری ساری لوگ یہاں اپستیت ہوئے ہیں اور اس احسر پر ہم نے نگر کارالے کا جو جوڑو دھار کرایا ہے جن کے مادیم سے ہوا ہے ان کا بھی ہم آج لوگوں کا سممان کیے ہیں اور اپنے تین نئے پدہ دیکاریوں کی گھوشن کیے ہیں جس میں نگر اپا دیکش کے لیے منوش کمار بہت جی نگر منتری نونید گپتا جی اور سہ میڈیا پرواری اور کارالے منتری کے لیے یوگیندر یادو جی کی گھوشڑا کی گئی ہے آزمگر پولیس و آپکاری بیبھاگ کی ٹیم نے پوائی تھانا چھتر میں چھاپے ماری کر بولیرو و اسکارپیو گاڑی پر لدی بھاری ماترہ میں اویت شراب و گانجا برامت کر چار شراب تسکروں کو گریبتار کیا ہے برامت شراب و گانجی کی قیمت لگ بھکت تین لاک پر بتائی گئی ہے پولیس ادکشک تیمیڑی سین نے بتایا کہ ہولی پر اویت شراب کے خلاف شاسن کے نردیس پر چلایا جا رہے اویت شراب و گانجا لدی گاڑیوں کی تلاشی دی گئی دونوں واہنوں میں تیس پیٹی اویت دیشی شراب و دس کلو گانجا برامت کیا گیا پکڑے گئے تسکر ایمزیت یادو نیوانسی خانپور تھانا اہرولا سنچیت یادو نیوانسی بڑھاپور کتوب علی تھانا دیدارگنج سنتوس کمار نیوانسی بسہی تھانا پوائی و پنکج یادو نیوانسی مسائسہ تھانا شاہگنج سامل ہیں دیکھیں کل ہمارے ایک سائز دیپارٹمنٹ اور پولیس دیپارٹمنٹ کی جوائن ٹیم جو ہے چیکنگ میں لگی ہوئی تھی اباید سراب کے تو اس میں کل تیس پیٹی اباید سراب ملا ہے دس کلو گانجا ملا ہے اور دو گاڑیاں جس سے یہ سراب اور گانجا ڈسٹریبوٹ کیا جاتا تھا وہ دو گاڑیاں اسکارپیو اور گولیرو ملی ہیں چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یہ پورا گینگ جان پور اور آجمگر کے کچھ لڑکے چلا رہے تھے اس میں چار پچ لڑکے بھگے ہوئے ہیں اور چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جو لڑکے بھگے ہیں ان کی سیکھ گرفتاری ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ سام تک ب� ہی ایک ڈسٹریبوٹ کیے گاریاں جن کا جو چکی کیس پرابٹی ہی ہماری تو ایک اسکارپیو اور گولیرو ہے پندر بیس لارک کیے ریکووری ہے اپلس یہ کافی دینوں سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اس دندے میں تھے کہ جو تیس پیٹی دارو اور دس کیجی گانجا مرامت ہوئا ہے ہولی بھارتی سنسکرٹ کی سناتن پرمپرہ کا ایک مہان پرو ہے جو لوگوں کے مدیت ساماجک سمرستہ کو بڑھاوہ دینے کا پرو رہا ہے اس لئے اس منو بھگیانک ساماجک آدھیاتمک پریہاورنی اور آرثک دھراتل پرکشی پرو کے روپ میں جو ہماری سنسکرٹ کی شاستتہ کا پرتیق ہے اسی مول بھاؤنا میں لوگ منائیں اور اس کو کوئی وکرت نہ کریں یہی میرا آگرہ لوگوں سے اور سمدیش بھی ہے کہ اس کو ویمنش بھولانے کے تہوہر کے روپ میں لائیں نہ کی ویمنش کو بڑھانے کے روپ میں بھائی چارے کو بڑھانے کے روپ میں اس پرو کو آگے بڑھائیں یہ میرا دیوت ہے آج آپ گر جنپت کے سمست ناغریگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سوب کامنا اور دھیر ساری بدھائی اس ہولی کے اوسر پر جہاں تک سرچہ کی بات ہے ہمارے انیس سو ستاسی جگہوں پر ہولی کا دہن اسثان ہے ہمارے دو سو چوراسی جگہ ایسے ہیں جو تھوڑا سمدنسیل ہے ہمارے پاس آری ایف ہے ایک کمپنی اور ایک کمپنی ہمارے پاس پی اے سی ہے اور قریب سڑھت تین ہزار پولیس کرمی ان کے پورے کا ڈیوٹی ڈیپلائمنٹ کر دیا گیا ہے سیکٹر اور جورنل سکیم لاغو گئے اس میں مجسٹریٹ اور پولیس ادھکاری اور انسپیکٹر جو ہے پورا موبائل رہیں گے ابھی سے وہ اپنے ڈیوٹی پہ تہنات ہوگا ہے موبیلیٹی بنائے رکھیں گے میں لوگوں سے یہ کہوں گا بس اتنا اپھیل کروں گا کہ اگر کوئی رنگ کھیلنا نہیں چاہتا ہے تو اس پہ انانسے گروپ سے رنگ نہ فکیں آپ سبھی کی ہولی کی بہت بہت سب کامنا بہت 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 بدائی سبھی لوگ کیمکر رکھوں سے بچیں پھولے کے رنگوں کی ہولی سے ہولی کے کھیلیں ہولی بھائی چارے کرتے ہوار ہے بہت ہی خوشیوں کے ساتھ منائیں کوئی ایسا کار نہ کریں جس سے کسی کو بڑا لگے اور دوسری بات ہے کہ کورونا وائرس کا بہت قہر چل رہا ہے ہر جگہ اسے بچاؤ کے لیے کہا جا رہا ہے بس میں کاریب چار ازار موتے ہو چکی ہیں آپ سبھی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں نمسکار کر کے اور الگ سے ابھیر گلار دے کر کے ہولی کو بنائیں تو میرے اور لوٹس ہسپلے پریبار کے طرف سے سمسط جنپد واسیوں کو سمسط دیش واسیوں کو ہولی کے دھیر ساری خوبصوب کامنا ہیں سوٹ طریقے سے سوچت طریقے سے ہولی کھیلیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے جیسے فیلا ہوا کرونا کے لئے کر کے ہائپ فولا ہوا ہے کہ نہیں ہولی نہیں کھیلیں گے یہ نہیں کریں گے ہلے بھی بار بار جگہوں سے بچے لیں اپنے پریبار کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہولی بے کھول سکتے ہیں سوچت طریقے سے کہہ سکتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے رنگولار سے کھیلیں خاص کر گوشش کریں سوکھی ہولی کھیلیں تو اس سے تھوڑا سا آپ ان سب چیزوں سے بس سکتے تونہ سارے جنپد واسیوں کو دیش واسیوں کو ہماری طرف سے ہسپلے پریباہ کی طرف سے دہر ساری سوک کامنا ہے ہپی ہولی میں ربا ملٹی سپیشیالٹی ہسپلے امون ٹرامبا سنٹر پریبار کی طرف سے اپنے سبھی پیارے نگر واسیوں کو ہولی کی بہت بہت شک کامنا ہے دیتا ہوں اور اس ہولی پہ بس میں ہی کہنا چاہوں گا کہ پراکرتک رنگوں کا پریوک کریں سینثٹک رنگوں کا پریوک نہ کریں اور شانتی کے ساتھ سوہارت پون باتاورن میں تیوہار کو منائیں اور ایسے ڈاکٹر چکی اس سمیں آپ جانے ہوگے کہ کورانا وائرس کا بہت ہائپ ہے اس سمیں اور اس سے پہلے تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے کوئی پینک لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ادھر آزمگڑ میں یا آگل بگل کے شہروں میں کوئی کیس ریپورٹڈ نہیں ہے اس میں پس یہ کہ تھوڑا سا بہت زیادہ جہاں گیدرنگ ہو وہاں پہ جانے سے بچیں اور صاف صفائی کا دھیان رکھیں آپ سبھی جن پدواسیوں کو اوڈنٹچ کی طرف سے ہولی کی ہاردک سبکامنا ہے ہماری آپ سے پرارتنا ہے آپ سبھی لوگ ہولی کو ہربل رنگوں اور عبیر گلال کے ساتھ پریم اور سوہارت کے ساتھ سیلیبریٹ کریں انہ آپ سبھی کو ہولی کی ہاردک سبکامنا ہے جن پدواسیوں کو دھیر ساری بدھائی دھیر ساری سبکامنا ہے دیتے ہیں اس اوسر پر ایک ہماری اپیل ہے کہ تمام بدھجیبی لوگ یہ دیکھ لیں سماج میں کہ اگر آپس میں کسی سے کڑتا ہے من مٹاو ہے تو دونوں لوگوں کو ایک کر کے گلے ملائیں مالا پہینامائیں اور گلال کی ہولی کھلیں اسی کے ساتھ پورے جن پد کو بہت بہت بدھائی دھیر ساری سبکامنا ہے میں ہولی کے شباوشر پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ہولی ہمارا ایک ایسا پورا ہے جس پہ ہم آپسی بھید بھاو بہنمشہ کو چھوڑ کر گلے ملے ایک دوسرے سے پریم بیوار بنائے رکھیں اور ہولی میں ایک دوسرے کو بدھائی دیں اور خوشی سے ہولی منائیں اور ہولی کے شباوشر پر میں اپنے بھادپا سنگٹھن بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی جلا پدہ دیکاری نگر منڈل بودھ سیکٹر سہیوں جگ نگر سہیوں جگ شب کو میں ہارتی بھدائی ہوں شبکامنا ہے دیتی ہوں میں اپنے سبھی جن پد واشیوں کو اپنے دیش واشیوں کو اپنے سبھی مہلا سنگٹھنوں سے میں سبھی مہلاوں کی طرف سے میں ہولی کی دھیر ساری شبکامنا ہے سبھی کو دیتی ہوں اور ہولی میں سبھی تھوڑا سا ساو دھانی بڑھتے ہیں گلال اور عویر سے بھولی کھیلیں رنگوں سے نہ کھیلیں اور بچوں کو خاص کر کے دھیان دیں تھوڑا سا بچوں سے ان کو سمجھائیں اور اپنے کو بھی اس چیز سے دھیان دیں knowledge is power information and education is the liberating premise of progress in every child آزمگر پبلک سکول play group to class 12 affiliated to cbac new ڈیلی جہاں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ نیتک گھنوں کا گیاں بھی دیا جاتا ہے an ISO certified school جہاں پر smart digital classes computer lab science lab rich library indoor and outdoor game dance and music art and craft 24-7 backup security کے ساتھ transport facility بھی اپ لبھت ہے educated and experienced teachers جو کمزور بچوں پر دیتے ہیں وشیش دھیان آزمگر پبلک سکول کٹیلا چیک پوسٹ وارنسی آزمگر روڈ آزمگر شیوہ ہنڈائی چیک خیرولہ بیلیسہ آزمگر میں گرینڈ ملا ہنڈائی کی بی ایس خور انجن والی کاروں پر پائیے پچاس ہزار سے ڈیوھ لکھ تک کی بھاری چھوٹ ایکچینج آفر اور تطکال فائنلز کی سبھدھا بھی لب ابھی نہیں تو کبھی نہیں بھاری ڈسکاونٹ کے ساتھ اپنی کار کی سپنی کو کیجیستہ کار پہنچیے شیوہ ہنڈائی چیک خیرولہ بیلیسہ وارانسی روٹ آزمگر یہ ہے آزمگر کے ککڑی پور سکھیاؤں میں وستار میں پھیلا کراوس پیلی انٹرنیشنل سکول کراوس پیلی آزمگر میں اپنی پانچ الگ الگ برانچز دوارہ اسٹوڈنٹس کو شکشت کر رہا ہے کراوس پیلی سکول سی بی ایس سی بلی مانیتا پراب سکولوں میں سے ایک ہے کراوس پیلی انٹرنیشنل سکول میں کلاس نرسری سے لے کر ٹویل تک کے چھاتروں کو ویل ایڈکیٹڈ ٹیچرز دوارہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہاں سے شکشت کر رہے سٹوڈنٹس کے بھوش کے ساتھ کوئی کھلوار نہ ہو ڈائل کریں 9453-724198 یا 9450-1118255